گجرات کا پرائیویٹ ہسپتال بچوں کی قتلگاہ بن گیا ایک ہفتے کے وقفے سے دوسرا معصوم جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اللہ مسلم آباد کا رہیشی میندکش عثمان بھٹی اپنے ایک سال کے بیٹے محمد حسنین کو گلے کے علاج کے لیے رمشاہ ہسپیٹل لے کر پہنچا جہاں موجود ڈاکٹر زفر اقبال نے بچے کو مختلف انجیکشن کے ساتھ ڈرپ لگائی اور آدھی ڈرپ کے بعد بچے کو گھر بیج دیا بچے کو لے کر ہسپتال پہنچا تو ڈیوٹی پر موجود نرس نے نجانے کون سے ٹیکے لگائے کہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کو پیارا ہو گیا یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل اسی ہسپتال میں اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں ایک معصوم بچی بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی تھی محمد حسنین کے لوحکین نے ہسپتال میں احتجاج بھی کیا جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پا لیا پولیس مسروف تفتیش ہے افراہیم بٹ تکبیر نیوز گجرات